کو اس عام آگاہ کریں گے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف اب روانہ ہو چکے ان کا تیارہ اسلامباد سے لہور کے لیے روانہ ہو چکا ہے اسے قبل نواز شریف کے خصوصی تیارے نے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کیا تو اسابقڈار اور آزم نظیر طرر اور دیگر پارٹی قائدی نے ان کا استقبال کیا سابق وزیراعظم کے وطن واپسی کے موقع پر ان کی خانونی ٹیم اسلامباد ائرپورٹ پر موجود تھی لیکن ابھی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا تیارہ اسلامباد سے روانہ ہو چکا ہے اور آپ کو بتائیں کہ کافی ٹائم لگا ان کو اسلامباد میں امید کی جاری تھی کہ وہ جلز جل یہاں سے روانہ ہوں گے لہور جائیں گے اور لہور میں جا کر مینار پاکستان جائیں گے لیکن اب یہ اطلاع کا حصول ہوئی کہ وہ اختار گیا جب اسلامباد سے لہور کے لیے ان کا تیارہ روانہ ہو چکا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف لہور جانے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں نواز شریف جب پاکستان پہنچے ان کا تیارہ اسلامباد ائرپورٹ پر لینگ کیا تو ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے وہ مسترہ رہے تھے جس طرح سے انہیں ویلکم کیا گیا رہنماوں کے جانب سے کارکنان کے جانب سے اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اب ان کا تیارہ روانہ ہو چکا ہے لہور کے لیے لہور وہ پہنچیں گے مینار پاکستان پر جائیں گے اور وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے کارکنان کی جو کہ ان کی منتظر ہے ان کو دیکھنے کے لیے ان کا خطاب سننے کے لیے اور اس وقت پہ بھرپور طریقے سے ان کے ویلکم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ائرپورٹ پر نواز شریف نے قانونی امور نمٹا دیئے اور اب ان کا تیارہ روانہ ہو گیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا تیارہ اسلامباد سے لہور روانہ ہو گیا اس سے قبل نواز شریف کے خصوصی تیارے نے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینگ کیا تو اسحاق دار اور آزم نزی تارڑ اور دیگر پارٹی قائدین نے استقبال کیا سابق وزیراعظم کی وطن واپسی کے موقع پر ان کی اقانونی ٹیم اسلامباد ائرپورٹ پر موجود تھی نواز شریف کی امیگریشن کا عمل مکمل کیا گیا جہاں ان کے پاسپورٹ پر پاکستان میں داخلے کی موہر لگائی گئی ائرپورٹ پر سٹیٹ لانج میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی مسلم لگنون کی اقانون ٹیم سے مشاورت ہوئی غلام اسفہ بٹی امارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں غلام اسفہ بٹی بتائی گا کیا آپ ڈیٹ ہیں آپ کے پاس روانہ ہو چکے ہیں سابق وزیراعظم جی بالکل شویب دکھا گیا کہ میاں محمد نواز شریف کا سارہ جنت سے وہ ٹیک آف کر گیا ہے تیارے کے کریو کی جانب سے پہلے مسافروں کو سٹریٹ بلٹ باننے کی ادایات کی گئی ہیں جبکہ تیارے کے اندر دیگر ممالک کے مسافر بھی موجود تھے جبکہ مسافروں کے وقت بلٹ باننے کی ادایات کی گئی تھی پائلٹ کا اے ٹرافک کنٹرولر ٹاول سے رابطہ کرنے کے بعد اس کو ٹیک آف کر لیا گیا جبکہ اجازت ملتا ہی جو تیارہ تھا وہ ٹیک آف کر کے لاہور کی طرف فروانہ ہو گیا یہ بتائیے گا تیارے میں ان کے ساتھ کون کون ہے اور اندازن کب تک وہ لاہور پہنچ جائیں گے جی بالکل تیارے میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اسلام بات سے آزم نظیر سارڑ اور عصاق دار بھی شامل ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ لاہور روانہ ہوں گے جہاں پر لاہور میں وہ ائرپورٹ پر اتر کر وہاں سے الیکیپٹر کے ذریعے وہ پہنچیں گے اور جلسہ گاہ پہ وہ پہنچ کر جلسہ گاہ میں خطاب فرمائیں گے بہت شکریہ